ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم آنکھوں سے غائب ہو جائے گا یہ آپ کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ناظرین سید سلطان چا بخاری صرف باتیں نہیں کرتے بلکہ لائیو کر کے دکھاتے ہیں اب یہ رہی آپ کی وہ تلسماتی انگوٹھی آج میں آپ کو لائیو دکھاؤں گا کہ میرے پاس کتنے جنات ہیں جنات کا ایک ٹولہ اور آپ کو میں دکھاؤں گا ایک ایسی کرامات جسے دیکھ کر آپ کو لگے گا کہ میں کیسے جالی پیر جالی عامل جالی بابا جالی ڈاکٹر جالی جتنے بھی لوگ پاکستان میں ہیں ان کو میں کیسے بے نکاب کرتا ہوں اور وہ لوگ میرے اوپر کوئی بھی ایسا جادو جنات یا پریاں میرے اوپر چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں چھوڑ سکتے ہیں میرا ان سے کیسے مقابلہ ہوتا ہے یہ آپ کو میں دکھاؤں گا کہ میں کیوں مقابلہ کرتا ہوں کیوں میں ان لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں جو پاکستان کی عوام کو بے وقوع بناتے ہیں آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میرے پاس جنات کا ٹولہ اور ایک ایسی کرامات آپ کو دکھاؤں گا لائف دکھاؤں گا آپ نے یہاں پر ہی لائف دیکھنا ہے جنات آپ کے سامنے سے گزریں گے اور وہ جو دوسری آپ کو کرامات دکھاؤں گا آپ کے سامنے سے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ کبوتر آپ کے سامنے میں یوں پکڑ کر آپ کو یہاں سے گزرتے یہاں سے گزرتے ہوئے میں آپ کو دکھاؤں گا آج دیکھئے گا حقیقت کیا ہوتی ہے آپ کو میں کیسے دکھاتا ہوں دیکھئے گا میرے پاس کتنے جنات کا ٹولا ہے یہ وہ جنات ہیں جو آج تک کسی نے قبضہ نہیں کیا میرے پاس ایسی ایسی جنات ہیں ایسی ایسی پریاں ہیں میرے پاس جو آپ کی خواہشات پورا کر سکتی ہیں آپ کو دھن دولت پیسہ دنیا کا کوئی بھی چیز آپ کو چاہیے آپ مجھ سے رابطہ کریں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ کو میں جو ہے نا جو چیز آپ کی مانگ ہوگی جو چیز آپ کو چاہیے ہوگی میں آپ کو سب وہ دوں گا دیکھئے کیسے جنات کا ٹولا اب یہ دیکھئے آپ یہ دیکھئے یہ کبوتر کی ویڈیو یہ دیکھئے آپ کبوتر کیسے اڑتا ہوا جا رہا ہے یہ دیکھئے یہ کیسے کبوتر اڑتا ہوا جا رہا ہے ذریعہ دیکھئے گا ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ کبوتر آپ کے سامنے سے یوں ارتے ہوئے جا رہے ہیں ان کو میں کیسے کنٹرول میں کرتا ہوں کس طرح سے اپنے قبضے میں رکھتا ہوں یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا دیکھئے ذرا آپ کو کس طرح سے کبوتر آپ کے سامنے سے ارتے ہوئے جا رہے ہیں یہاں پر آپ کو دیکھ لیں آپ کے سامنے سے کبوتر ارتے ہوئے جا رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دنیا کی کوئی بھی چیز چاہیے آپ کو جنات سے آپ کو سیکسوال کرنا ہے آپ کو پری کے ساتھ سیکسوال کرنا ہے آپ کو دھن دولت چاہیے آپ کو زمین چاہیے کاروبار چاہیے آپ مجھ سے رابطہ کریں میں آپ کو ساری چیزیں دلاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہگار ٹی وی کی جانب سے تمام سب ہی دیکھنا اور سننے والوں کو امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیرے سنگے دوستو معذرت کے ساتھ یہ جو آپ نے جو پہلا کلپ میرا دیکھا ہے وہ کلپ کیا تھا کہ آپ لوگوں کو آنکھیں کھولنے کے لئے میں جیسے کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی عوام کو کس طرح سے بے وقوع بنایا جا رہا ہے اس کا آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے مجھے آج ایک حق خطیب حسین والی کی ویڈیو کی اوپر مجھے کومنٹس کیا شیخ عبد الرحمن صاحب نے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان کا چینل نام ہے اور یہ بندہ مجھ سے چوبیس ہزار پر تھگ لیا ہے تو پلیز اس کے اوپر آپ دیکھئے اس کے اوپر آپ نظر سانی کیجئے ویڈیو بنائیں اور تاکہ لوگوں کے اندر اویرنس پیدا کریں میں تو لوٹ چکا ہوں میرے چوبیس ہزار تو برباد ہو چکے ہیں لیکن دوسرے لوگوں کو بچانے کے لئے پلیز آپ یہ اس کے اوپر کام کیجئے تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو جیسے انہوں نے مجھے چینل کا نام دیا یہ سکرین چھوڑ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ شخص نے مجھے کومنٹ کیا تھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں میں نے پھر چینل سرچ کیا مجھے چینل مل چکا تھا لیکن چینل کو میں ہائٹ اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ ہماری عوام پھر کیا کرے گی اس کو سرچ کرے گی پھر اس کے بعد لوگ دیکھیں گے کہ ہاں بھئی کیا ہے کیا نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پھر جیسے میں خطیب کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ جالی پی رہا ہے جو کہ آپ کو دوخہ دے رہا ہے آپ کی آنکھوں میں مٹی دھول رہا ہے لیکن آپ لوگ پھر اسی ویڈیو کے نیچے مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ لوگ کچھ لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں کچھ لوگ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو تو اس لئے چینل کو میں ہائٹ رکھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جانا بچا سکوں میرا مقصد صرف پاکستانیوں کو بچانے کے لئے ہے کہ پاکستان جو سادہ لوگ ہیں اور کچھ ان میں پڑے لکھے لوگ بھی ہیں جو جاہلوں کی طرح لوگوں کی اوپر بے وکوف لوگ جو جالی جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر یقین رکھ کر جی ہاں جی یہ تو واقعی سچا ہے یہ پیر تو بہت سچا ہے اس نے تو بہت کچھ کرامات دکھا دیئے لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے کرامات کیا ہوتی ہے یہ آپ نے میری فرسٹ کلپ دیکھا ہوگا کس طرح سے میں نے آپ کو جنات دکھائے کہ ایک میرے پاس جنات کا ٹول ہے اور میرے کبوتر کو میں نے آپ کو دکھایا بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو آپ کی آنکھوں میں ایسا دھول جو کی جاتی ہے کیونکہ یہ کام صرف وہ لوگ جان سکتے ہیں جو جس چیز کی اوپر کام کرتے ہیں یعنی کہ اگر کوئی پیر اگر جالی پیر ہوگا اگر اصلی پیر ہوگا تو وہ جالی پیر کو دیکھ کے سمجھ جائے گا کہ یار یہ جالی ہے اسی طرح یوٹیوب کی اوپر جو کوئی بھی کام کر رہا ہے میرا تین سال سے ایکسپیرینس ہے یوٹیوب کی اوپر دوزار انی سے میں نے سٹارٹ کیا تھا تو میرا ایکسپیرینس ہے یوٹیوب کے ساتھ تو یوٹیوب کی اوپر جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں تو مجھے ویڈیو کے ذریعے پکڑنا ہوتا ہے اور ابھی آگے چل کے میں اس پیر کی بھی آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ کی آنکھوں میں وہ دھول جوک رہا ہے کیسے وہ کہہ رہا ہے کہ لائیو پری کو میں آپ کے سامنے دکھاؤں گا اور اس کے بعد میں نے اس کے چینل کی اوپر جب میں نے دیکھا اتنا بیہودہ قسم کے تھم نیل بنایا ہوئے ہیں ایک لفظ کے ساتھ آپ کے ساتھ آنٹیاں جو ہے نا آپ کے آگے گر جائیں گی نوجوان لڑکیاں آپ کے ساتھ گر جائیں گی آپ ان کے ساتھ سیکسول کر سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ جو مرضی کر سکتے ہیں صرف ایک لفظ تعویز والا جسے جو جالی آمل کہتے ہیں جالی پیر کہتے ہیں میں تمہیں تعویز لکھے دوں گا لڑکی تمہارے آتھ میں ہوگی تم آنٹیاں کے ساتھ جس کے ساتھ جو تم پسند کی شادی کرتے ہو اس طرح سے فلانا فلانا ڈمکانا تو آگے چل کے میں ویڈیو دکھاؤں گا برحال یہ بات کرنے کا یہ صرف آپ لوگ کے ساتھ مقصد ہوتا ہے تو میری ویڈیو بھی لمبی ہو جاتی ہے لیکن آپ لوگوں کو صرف سمجھانے کے لیے میں اپنی شروع میں بات رکھتا ہوں کہ بھئی خدارہ خدارہ اللہ کے سوا کوئی بھی دنیا میں آپ کسی کے اوپر امید مت رکھئے سوائے اللہ کی ذات سے اللہ کے آگے آپ جو ہے نا ہر وہ مقام ہر وہ دولت ہر وہ چیز اللہ کے آگے رکھئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا دیر سائی لیکن دیں گے ضرور جب آپ کی نیت سچی ہو آپ کا ارادہ اچھا ہو تو آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا جالی عامل جالی پیر جالی بابا جالی ڈاکٹروں سے بچے اپنی آخرت بھی سوا رہے ہیں شرک سے بچے اور آپ جو وقت ضائع کرتے ہیں پیسہ ضائع کرتے ہیں اسی کے اوپر مجھے ایک بات یاد آگئی ہے میں جب پاکستان میں تھا تو ہم لوگ تین چار دوست جو سام پکڑنے والے ہوتے ہیں تو انہوں نے ییلو کرتہ پہنا ہوا تھا گلے میں جو اینا پتہ نہیں کیا کچھ ڈالا ہوا تھا تو ہمیں وہ پہلے سام کا دکھا کہ میداری جی سے کہتے ہیں اس کے بعد مجھے انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو آپ اپنے والٹ میں رکھیں گے تو آپ کو زندگی میں پیسوں کی کمی نہیں آئے گی تو اس وقت مجھے اتنا علم نہیں تھا ان چیزوں کے بارے میں تو میں نے کہا اچھا ایسا کیسا ہو سکتا ہے اگر میں کوئی ایک ایسی چیز اپنے والٹ میں رکھوں اور میرے پاس مطلب ہر وقت جب تکر میں اتائیات ہوں میرے پاس پیسہ ختم نہیں ہوگا میں حیران ہوگا میں نے کہا اچھا کیا چیز ہے تو انہوں نے کہا ایک پتھر ہے جو کہ آپ کو والٹ میں رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ کو دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں آپ کو پیسے کی کمی نہیں ہوئے گی میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے دے دے مجھے تو اس ٹائم دوزار چھے کی بات کروں اس ٹائم مجھے یارہ سو یارہ سو روپے کا وہ پتھر دیا اس کے بعد میں نے والٹ میں رکھا یقین مانے دو مینے کے بعد جو میری آمدنی آتی تھی جو میری ذریعہ تھا آمدنی کا وہ بھی کم ہو گیا اس سے کیا تھا کہ مجھے ایک شورٹ کٹ ڈھوڑنا پڑا ایک اللہ کی ذات کے پر مجھے بروسہ نہیں تھا یعنی کہ میں ایک ایک ایگزامپل بات کروں میں نے جالی بابا جو جالی جو سام والا تھا اس نے مجھے کہا کہ ایسے ایسے کرو اب انسان کے کہنے کی اوپر میں نے یقین رکھ کر اس سے پتھر کریدا والٹ میں رکھا تو اللہ تعالی کی ذات اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کے آگے نہیں روتے اللہ کے آگے نہیں مانگتے ہو انسانوں کے آگے آپ توقع رکھتے ہو کہ یہ انسان مجھے دے گا یہ انسان مجھے جوب دے گا یہ انسان مجھے رزق دے گا یہ انسان مجھے یہ دے گا فلانہ دے گا ایسا نہیں ہے ہر داروں میدار دنیا کے اندر جو چیز بھی چل لیا ہے سوائے میرے اللہ کی ذات سے کوئی بھی نہیں چلا سکتا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے تو چلیے ویڈیو بہت آپ لمبی ہونا شروع ہو جائے گی تو دکھاتے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہوں تو یہ سمجھ جائیں گے کہ جو میں نے فرسٹ کلپ جو چلایا وہ کس طرح سے چلایا تھا اور جو آپ نے جو آخر میں آپ دیکھے گا ایک پریاں جو نے ان کو رنگ لا کے دیتی ہیں اس طرح کی ایک رنگ رنگ ہوتی ہے جو ہم لوگ مندری کہتے ہیں تو وہ لا کے دے گا ایک جہے پریاں تو وہ جس طرح سے وہ ویڈیو آپ نے جو بنائی تھی تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ ویڈیو کس طرح سے آپ نے بنائی ہے ایک آپ جالی ہو خدارہ اس رزق کے لیے جو آپ رزق یہ کمار اور لوگوں کو بے وقع بنا کر پلیس خدارہ بند کر دیجئے انسان حوص میں ہوتا ہے نا چاہے وہ عورت کی حوص ہو دولت کی حوص ہو دنیا کی کوئی بھی حوص ہو وہ انسان کو صرف صرف کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے اس کے بعد وہ چیز ختم ہو جاتی ہے آج آپ کو دیکھو کسی کو آپ نے لوٹا چوبیس ہزار آپ نے لیے اس شخص سے تو اس شخص نے آپ کے بارے میں مجھے بتایا اور آج دیکھ لو آپ کو میں بے نکاب کر رہا ہوں تو اس لیے جو حق حلال کی کمائی ہوتی ہے وہ کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں دیکھتی تو چلیے جی دیکھتے ہیں اس جالی پیر کی ویسے یہ جالی پیر تو نہیں ہے ایک عام آدمی تھا جب دیکھا اس کے چینل کی اوپر ویوز نہیں آ رہے تو اس نے یہ حرکت شروع کر دی کہ ہر انسان کو پتہ ہے کہ دو نمبری کام کرنے سے آپ کو پیسہ کمانے کا بہت اچھا طریقہ بن جاتا ہے جالی پیر بن جاؤ جالی عامل بن جاؤ جالی بابا بن جاؤ جالی ڈاکٹر بن جاؤ اس کے بعد آپ کو پیسے کماؤ گئے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں یہ صرف اور صرف چند وقت کے لیے ہوتا ہے لیکن آخرت بھی خراب اور دنیا کے اندر بھی زلیل اور رسوہ ہوتے ہیں جو کسی دوکھے سے کسی کو بھی انسان لوٹے گا تو وہ اس دنیا کے اندر بھی زلیل ہوگا اور آخرت میں تو ہو گئی ہوگا تو چلیے دیکھتے ہیں اس جالی پیر کی کس طرح سے لائی پری کی اور تعویز وغیرہ کی بات کرتا ہے کہ بھئی میں تعویز دے سکتا ہوں یا میں آپ لوگ دکھاؤں گا آپ لوگ خود بھی کیجئے اس کے بعد دیکھو آپ کے ساتھ جو ہے نا پری آئے گی آپ کے ساتھ سیکس کرنے کے لئے جہالت تو اتنی ہے کبھی کبھی مجھے عوام کے اوپر بھی گصہ آتا ہے لیکن کیا ہے کہ وہ سادہ لوگ ہیں تو جیسے میں ایک بار بے وقوع بن گیا تھا تو اب میں چاہتا ہوں کہ میں ان عوام کو سمجھا سکوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف اور صرف آپ کی آنکھوں میں دھول جو کی جاری ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اسلام علیکم سید سلطان شاہ بخاری آج کی اس نئی ویڈیو میں اپنے چینل پر تمام نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمد کرتے ہیں ناظرین کیا ہے یہ پری کیوں پری کی تذکیر کرنا چاہتے ہیں یہ وہی جو جالی آمل جالی بابا ہوتے ہیں سہم وہی طریقہ یہ ہے جاہل جھوٹے فراد لوگوں سے آپ اتنا زیادہ تنگ آ چکے ہیں تو آج سید سلطان شاہ بخاری آپ کو لائیو پری کی حاضری کر کے دکھائیں گے ناظرین پری آپ کے ایسے کام کرتی ہے جو جائز ہوں یا ناجائز ہوں دنیا کی تمام مال و دولت آپ کو دیتی ہے اتنا تک کہ وہ آپ کے ساتھ بستر پر لیٹنے کے لیے سونے کے لیے تک تیار ہوتی ہے ناظرین آپ اپنے دشمن کو پری سے زلیل کروا سکتے ہیں اور کوئی اچھا کام کروائیں یا برا کام کروائیں وہ آپ کی اپنی مرسی ہے سید سلطان شاہ بخاری آپ کو چند سیکنڈ کے اندر پری کی لائیو حاضری کر کے دکھائیں گے اور الحمدللہ آپ کو اس پری سے میں نشانی بھی لے کے دکھاؤں گا آج اس پری کی میں تسخیر کرنے والا ہوں یہ تمام پریوں سے افضل پری ہے آج تک کی تاریخ میں کسی بھی بندے نے کسی بھی سید نے کسی بھی عامل نے آپ کو لائیو پری کی حاضری کرتے نہیں دکھایا ہوگا لیکن آج سید سلطان شاہ بخاری آپ کو پری کی جو تسخیر ہے بلکل آپ کے سامنے کر کے دکھائیں گے ناظرین آج پری کی تسخیر کا عمل کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے چینل عملیات جلالی 143 کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی کھڑے گھنٹی کے نشان کو ضرور دیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیوز کلوڑ کی جائیں ان کا نوٹیفکیشن آپ دوستوں تک بہت سانی پہنچتا رہے تو ناظرین چلیے آج میں آپ کو یہ تسخیر کا جو مکمل طریقہ ہے میں بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ کو ایک لیمو لینا ہوگا ایک لیمو لینا ہوگا اور ایک آپ نے سوئی لینی ہوگی اب آپ نے ایک لیمو کے اندر سوئی کو اچھی طرح سے ڈال دینا ہوگا تاکہ دونوں جو سرے ہوں بلکل برابر ہو جائیں بلکل اسی طرح اس کے بعد آپ نے اسے یہاں پہ رکھنا ہے اور اس نقش کو آپ نے اٹھا لینا ہے یاد رہے کہ اس نقش کو لکھنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے یا میں نے پینسل کے ساتھ لکھا ہے مارکر کے ساتھ لکھا ہے لیکن یہ نقش آپ نے نر پلو کے خون سے لکھنا ہوگا اب نر اللہ کا خون جب آپ لیں گے تو آپ کسی بھی کلم سے کسی بھی چیز سے لکھ سکتے ہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا آپ نے جس اللہ کو پکڑا ہوگا جس اللہ کو زبا کیا ہوگا جس اللہ کا خون ہوگا اسی کے پنک کے اندر اس خون کو ڈبو کے آپ نے اسے لکھنا ہوگا یہ جو چیز لکھی ہوئی ہے سیم اسی طرح لکھنی ہے بس فلان بنت فلان کی جگہ آپ نے اپنا اور اپنی والدہ محترمہ کا نام اپنے والد محترمہ کا نام لکھنا ہوگا لکھنے کے بعد آپ نے اب اسے بند کیسے کرنا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پری کی تسخیر ہم سے نہیں ہو سکی ہم نے کام تو پورا کیا تھا ایک جو یہ چیز ہے یہاں پہ ہو اور دوسری انگلی یہاں پہ ہو اب اوپر والے حصے سے جانے میں نے پکڑا ہوا ہے نیچے میں نے بالکل ایسے پکڑا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ وہی انگلی اور وہی میرانگوٹھا یہاں بھی میں نے ویسے پکڑا ہے اب اس حصے کو ہم یہاں پہ ملائیں گے یہ دیکھیں یہاں ملانے کے بعد جو میں نے چھوڑ دیا اب کچھ جگہ یہاں سے میں نے چھوڑ دیا دیکھیں اور کچھ جگہ میں نے ادھر سے چھوڑ دیا یہ دیکھیں چھوڑ دی اب اس حصے کو پہلے آپ کریں گے بند یہ میں نے کر دی بند یہ دیکھیں یہ برابر ہو گئی اب پھر اس حصے کو میں کروں گا یہاں پہ بند یہ بند ہو گیا بند کرنے کے بعد اس سرے کو آپ نے یہاں پہ کرنا ہوگا یہ دیکھیں یہ ہو گیا برابر بلکل یہ یہ دوبارہ آپ اسے کریں گے پھر دوبارہ کریں گے یہ یہاں پہ لائیں گے یہ ہو گیا بند پھر اس حصے کو آپ یہاں کریں گے ایسے اور پھر اس حصے کو آپ ایسے کر لیں گے اور پھر پورا کا پورا اسے بند کر لیں گے بند کرنے کے بعد آپ کا جو نقشہ ہے دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی طرح سے بند ہو گیا ہے اب آپ نے جو لیمو لیا تھا اور اس کے اندر جو سوئی گھسائی تھی آپ نے اسے دوبارہ سے اس کے اوپر رکھنا ہے یہاں پہ اوپر رکھنے کے بعد آپ نے اسے باہر نکالنا ہے ایسے آہستہ سے باہر نکلنے کے بعد آپ نے اسے اوپر نہیں اٹھانا یاد رہے اسے آپ نے گھومانا ہے اسی نشان کے اوپر اسی نشان کے اوپر آکے آپ نے دوبارہ سے اسے اندر ڈال دینا ہے اسی سوئی کو جتنا ہو سکے جلدی ڈالیے گا کیونکہ یہ بہت جو چیزیں میں اہم بتا رہا ہوں یہ میں نے ڈال دی اب آپ نے اس کا کیا کرنا ہوگا اب جب آپ نے یہ کام کر لیا تو آپ کو ایک اونٹ کے دل کی ضرورت ہوگی اب اونٹ کا دل اب جہاں سے بھی لائیں گے وہ آپ نے کرنا ہوگا اونٹ کے دل کے اندر آپ نے اس نقش کو اس لیمو کو اور اس سوئی کو بلکل ایسے رکھنا ہوگا تاکہ یہ تعویز بلکل ایسے کھڑا رہے سوئی اوپر کی طرف ہو اور جو لیمو رکھائے جو بلکل سیدھا ہو ایسا رکھنے کے بعد آپ نے اسے اس دل کو اٹھانا ہے دونوں ہاتھوں میں اور کسی ویرانے قبرستان میں جا کے دفن کر دینا ہے جب آ کر گھر میں آپ سوئیں گے تو میں گیرنٹی دیتا ہوں گیرنٹی دیتا ہوں کہ پانچ منٹ کے اندر پر ایکی تسخیر ہوگی جو آپ کے اوپر کپ کپی تاری کرے گی آپ کو ڈر محسوس ہوگا لیکن آپ نے گھبرانا بلکل نہیں ہے سیدھ سلطان شاہ بخاری آپ کے ساتھ ہیں آپ نے تحمل کرنا ہے برداشت کرنا ہے اور ان کی خواہشات کو اسی وقت پورا کرنا ہے جو خواہشات وہ آپ سے طلب کریں تو تب ہی آپ الحمدللہ پری کی تسخیر کو ممکن کر سکتے ہیں اور مکمل کر سکتے ہیں آج سیدھ سلطان شاہ بخاری پریوں کی دیوی سے آپ کو تلسماتی انگوٹی طلب کر کے دکھائیں گے جو لوگ کہتے ہیں کہ پریوں کا وجود ممکن نہیں آج سیدھ سلطان شاہ بخاری ان کے موں کے اوپر تالہ مارنے والے ہیں آج میں اپنی پریوں کی دیوی سے جو میں نے اپنے نام کے اوپر تابع کر کے رکھی ہے آج ان سے تلسماتی انگوٹی آپ دوستوں کے سامنے لوں گا اور یہ لائیو لوں گا یہ میری گارنٹی ہے اے پریوں کی دیوی تلسماتی انگوٹی مجھے لاکے دے اے پریوں کی دیوی تلسماتی انگوٹی مجھے لاکے دے اے پریوں کی دیوی تلسماتی انگوٹھی مجھے لا کے دے یہ آگے انگوٹھی ما شاء اللہ ما شاء اللہ اب یہ انگوٹھی جس انسان کے ہاتھ میں جائے گی وہ انسان کسی کو نظر نہیں آئے گا آنکھوں سے غائب ہو جائے گا یہ آپ کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ناظرین سید سلطان شا بخاری صرف باتیں نہیں کرتے بلکہ لائیو کر کے دکھاتے ہیں اب یہ رہی آپ کی وہ تلسماتی انگوٹھی اگر تو آپ پر ایک تذکیر کرنا چاہتے ہیں اور آپ کسی کام کے اندر مصروف ہیں یا آپ یہ عمل نہیں کر سکتے تو سید سلطان شا بخاری صرف ایک دن کے اندر آپ کو پر ایک تذکیر لائیو کر کے دکھائیں گے اور آپ کے نام کے اوپر تابع کر کے دیں گے نیچے دیئے گئے واتس ایپ نمبر کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور سید سلطان شا بخاری سے کوئی بھی مسئلہ چند گھنٹوں کے اندر ایک دن کے اندر حل کروا سکتے ہیں اگر تو میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو عملیات جلالی 143 کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی کھڑے گھنٹے کے نشان کو ضرور زور دیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں ان کا نوٹیفکیشن آپ دوستوں تک بہ آسانی پہنچتا رہے شکریہ تو جی ہاں دوستو آپ نے ویڈیو دیکھی ہے کس طرح سے یہ جو عوام کو بے وقوع بنا رہا ہے آخر میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا گوھر سے تو جو رنگ جو یوں ڈانس کر رہی تھی نا اب میں کیا بولوں آپ لوگوں کو آپ رنگ کو دیکھیں اور جب اس کے ہاتھ میں جو دوسری رنگ ہے مطلب وہ رنگ اور یہ دوسری جو رنگ ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ جو اس کا جو کلر تھا جو اس کے ہاتھ میں گری ہے یہ والا کلر تھا یہ جو پتھر ہے اوپر یہ دوسرا ہے لیکن کلر یہ والا تھا جو ڈانس کر رہی تھی وہ مندری جو رنگ وہ دوسری تھی تو وہاں پر بھی کسی نے نہیں پکڑ سکا نیچے میں نے اس ویڈیو کے نیچے کومنٹس دیکھے امبار لگا ہوا تھا جی کھمال ہو گیا یہ تو کھمال ہو گیا لائف پر ہی جو ہے نا آپ کو پتہ نہیں کونسی وہ رنگ کا نام بتا رہا ہے آپ اس کو پہن ہو گئے تو اس کے بعد آپ نظر نہیں آو گئے مطلب یہ چیز کی کمی ہے عوام کے اندر اس چیز کی کمی ہے کہ اگر آپ رنگ پہنتے ہو تو آپ نظر نہیں آو گئے گیب ہو جاؤ گئے ایسا کچھ ہو سکتے ہیں تھوڑا سا تو آپ ذرا دماغ کو استعمال کیا کریں ہر وہ چیز کے اوپر آپ یقین نہ رکھا کریں کہ سوشل میڈیا پر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ یقین کرنے والی نہیں ہوتی ہیں ہاں انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے آتے ہو جیسے وہ پیر کہتا ہے کہ ایک لفظ میں آپ کو بولوں گا وہ اگر آپ لفظ کسی کے ساتھ بولو گے تو وہ چاہے آنٹی ہے چاہے وہ نوجوان لڑکی حتی کہ یہ بھی غلط بات ہے کہ اگر آپ دوسروں کے لیے یہ کہتے ہو کہ بھئی اگر کسی عورت کو آپ نے قفزے میں رکھنا ہے اس کے ساتھ سیکس کرنے کے لیے تو یہ بھی ایک اسلامی طور پر بہت غلط ہے یہیں پر بھی لوگ نہیں سمجھتے لیکن انٹرٹین کرنے کے لیے وہ آتے ہیں اور وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سیریوس ہو جاتے ہیں ہاں واقعی ایسا ہو سکتا ہے پری کے ساتھ میں سیکس کر سکتا ہوں جنرین کے ساتھ میں سیکس کر سکتا ہوں یہ جو لفظ اس نے بتایا ہے اس کے اوپر میں سیکس کر سکتا ہوں کسی کو بھی میں اپنے قفزے میں رکھ سکتا ہوں جیسے اللہ دین کا چراغ ہوتا ہے کہ بھائی اللہ دینگا چراغ میں آپ کو دوں گا یوں کرنے سے ایک ڈراموں کی حد تک آپ دیکھیں ڈرامیں فلمیں جو ہوتی ہیں نا یہ صرف اور صرف انٹرٹین کرنے کے لئے ہوتی ہیں اس کی اوپر حقیقت نہیں ہوتی ہے جو آپ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی حقیقت ہوگی اس پیر نے جو ہے نا رنگ دے دی وہ پہن کے آپ گیاب ہو جائیں گے کسی کے بھی باتروں میں گز جائیں گے کسی کے بھی عورت کپڑے چینج کریں اس کو دیکھ لیں گے کچھ بھی ہو سکتے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی رنگ پہننے سے کوئی انسان گیاب نہیں ہو جاتا ہے خدا کے لئے یار سمجھا کریں شیرک سے بچیں جالی لوگوں سے بچیں آپ پیسہ ضائع کرتے ہیں آپ وقت ضائع کرتے ہیں یہی اپنی مینت سے اپنے جوب کریں جو لوگ کاروبار کے لئے جاتے ہیں کہ میرا کاروبار بڑھ جائے میرا بزنس بڑھ جائے میرے پاس آمدنی زیادہ ہو جائے ایسا کچھ نہیں ہے آپ اپنی مینت کریں اپنی مینت کا صلح آپ کو اوپرولہ دے گا جتنی آپ مینت کریں گے اتنا آپ کو اللہ تعالی صلح دے گا اگر آپ سوچیں کہ میں اس پیر کے پاس جاؤں گا تو یہ مجھے یہ تعویز دے گا تو میرا بزنس بڑھ جائے گا میرے پاس آمدنی کا ذریعہ بڑھ جائے گا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے صحیح ہے کوئی اگر آپ کو بولے گا میں یہ وظیفہ دوں گا کہ آپ کسی سے پیار کرتے ہو تو وہ آپ کے قدموں میں ہوگی محبوب آپ کے قدموں میں اس طرح سے بھی میں نے دیکھا ہے جو پیر ہوتے ہیں کہ بھائی اگر تمہیں کسی سے محبت ہے تو میں تمہیں ایسا تعویز وظیفہ بتاؤں گا تم اس کے آگے پھینک دو اس کے ایسا کر دو تو تمہارے قدموں میں گر جائے گی کچھ بھی ایسا نہیں ہے یہ صرف اور صرف پیسے کمانے کا ایک ذریعہ یہ لوگ آپ کو بے وقوع بنا رہے ہیں خدارہ بچیے بچیے ان لوگوں سے بچیے اپنی محبت کی دیئے اپنے کاروبار کے لئے اگر کسی سے آپ محبت کرتے ہیں سچی محبت کرتے ہیں اس کے لئے آپ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ شادی کرنے کے لئے تو ایک طریقے کار ہوتا ہے وہ طریقے کار جائیں ان کے محباب کو راضی کریں اپنے محباب کو راضی کریں اگر نہیں ہوتی ہے تو پھر اللہ کے اوپر چھوڑ دیں انشاءاللہ وہ انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گی اگر آپ کی سچی محبت ہے نیت سچی ہے دل آپ کا صاف ہے تو نہیں تو اگر آپ کی غلط سوچ ہے غلط نیت ہے تو پھر آپ کو نہیں ملے گی یہ چیز ہے میں اس لئے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ حقیقت جو ہوتی ہے نا میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ میں پاکستان کی عوام کے اندر باشعور بنانا چاہتا ہوں کہ پاکستان عوام جو باشعور بن جائیں جالی عمل جالی بابا جالی ڈاکٹر جالی پیرنوں سے پیرنیاں بھی آج کل بہت آئی ہیں ان سے بچی ہے سیدھا ایک اللہ کا راستہ ہے اسلام کا جو راستہ ہے اس کے اوپر عمل کھیجئے آپ کو ہر طرح سے بھی انشاءاللہ کاروبار میں رزق میں ہر چیز میں اضافہ ہوگا بس سیدھے سیدھے راستے بھی چلیے تو چلیے آج کے لئے اتنا ہی ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے تو معذرت ہے پھر ایک بار کہ اگر میرے سے کوئی گلتی میرے الفاظوں میں کوئی گلتی ہو تو معذرت ہے کیونکہ ایک ویڈیو میں میں نے چوتیا کہا تھا تو ابھی تک مجھے کومنٹس مسئول ہو رہے ہیں کہ آپ یہ الفاظ ناستعمال کیا کریں تو میں نے ایک ہی ویڈیو میں کہا تھا اس کے بعد میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ میں معذرت کرتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی الفاظوں میں چناؤں میں گلتی ہو گئے تو مجھے معذرت کیجئے گا لیکن کیا ہے کہ کبھی کبھی آپ اس محول میں آ جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سامنے والا کتنا گلت کر رہا ہے کیسے عوام کو بے وقوب بنا رہا ہے تو اس لئے الفاظ تھوڑے سے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں اس کے لئے معذرت ہے آج کی ویڈیو میں اگر الفاظ آپ کو کسی کا برا لگا ہو تو معذرت ہے بس میرا جو مشن ہے میرا جو مقصد ہے آپ لوگ سمجھدار ہیں آپ لوگ کو پتہ ہے کہ اس شخص کا مقصد کیا ہے جو جالی پی جالی عامل جو جالی بابا ہیں جو آپ کے پیسے لوٹتے ہیں آپ کی عورتوں کی عزت لوٹتے ہیں آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں آپ اسلام سے بٹک جاتے ہیں شرک میں آ جاتے ہیں بدت میں آ جاتے ہیں میں صرف ان لوگوں کو بچانے کا ہوتا ہے تو آج میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں یا کچھ بھی آج صرف اتنا کہوں گا کہ پلیس اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ہر لوگوں تاکہ یہ ویڈیو جائے اور یہ جو جالی لوگ ہیں ان سے یہ بچ جائیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان بہندہ بات